رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزت کی آگ سے ازادی حاصل ہوتی ہے روزے رکھنے کے لیے سیری کھانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیری کھایا کرو کیونکہ سیری کھانے میں برکت ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سیری کھانے کا فرق ہے کہ اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے ایک حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سیری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں سیری کھانے سے روزے دار کو روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے اور سارا دن آسانی سے گزر چاہتا ہے اور سیری ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کا بھی باعث ہے اللہ پاک ہمارے لئے آسانیہ فرمائے اور ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق اتفرمائے آمین